بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈنٹس ایم سی کیوز نمبر ٢٥ ہے ہمارے پاس یہ نائن ٹو تھاؤزن نائن کا پیپر ہے اور میجون ویڈینڈ ہے وان وان the north pole of the bar magnet is placed next to an P of an iron bar PQ as shown as a result magnetic poles are induced in the iron bar جیسے ہی یہ iron bar اس کے قریب آئے گا اس میں pole induced ہو جائیں گے اور یہ induced اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ iron bar جو ہے آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا تو جب کسی بھی آپ iron bar کو magnet کے قریب لے کر آئے ہیں تو وہ اس کو اپنی طرف کیا کرتا ہے obviously آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو attract کرتا ہے اور اگر کبھی نہیں دیکھا تو لے کے جا کے دیکھ لیں آپ تو وہ iron bar اس کو attract جب ہی کرے گا جب یہ iron bar پہ جب induced magnetism آئے گا تو یہ والا pole آپ کا south ہو جائے گا اور یہ والا pole آپ کا north ہو جائے گا تو ایک ہی option اس میں بنتا ہے آپ کے پاس جو P ہے وہ south اور جو Q ہے وہ north تو وہ option بنتا ہے آپ کا C option چیک کر سکتے ہیں آپ خود بھی کبھی بھی number 26 کے بارے میں بات کریں تو elektromagnet is used to separate the magnetic metals from the non-magnetic metals why is the steel unsuitable as the core of the elektromagnet دیکھیں steel آپ کا permanent magnet ہے جب آپ separate کرنے کی بات کرتے ہیں کسی چیز میں سے جیسے اگر آپ کہتے ہیں میں scrap material اس میں سے iron کے pieces الگ کر لینے ہیں اور باقی جو ہے جو non-magnetic materials کو میں نہیں چاہیے مجھے وہ iron چاہیے اس میں سے تو پھر آپ ایک ایسا magnet لیں گے جو permanent now ایسا ہو جس کو آپ اپنی ضرورت کے تحت magnet بنا سکیں اور پھر اس کا magnetism کو ختم بھی کر سکیں یعنی ایک elektromagnet ایسا use کریں گے آپ ٹھیک ہے تو وہ elektromagnet یقینی طور پر اس میں ہم iron ہی use کرتے ہیں اس steel اگر ہم use کریں تو وہ تو permanent بن جائے گا وہ ان چیزوں کو attract تو کر لے گا اپنی طرف لیکن پھر اس سے چھوڑانا اس چیز کو جس کو آپ separate کرنا چاہ رہے تھے وہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس لیے آپ یہاں پہ still use نہیں کرتے کیونکہ وہ permanent magnet ہے it is form of permanent magnet ٹھیک ہے باقی بی سی ڈی میں سے تینوں میں سے کوئی option یہاں پہ suit نہیں کرتا وہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی جگہ کی value ہو سکتی ہے لیکن high density کی بات کرنا تو steel کی density ہے یہ لیکن وہ یہاں پر situation میں بات fit نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا c کے پر میں اگر ہم بات کریں تو یہاں سے high thermal capacity تو لیکن وہ بات ہے کہ یہاں پہ اس بات کے ساتھ اس کا کوئی relation نہیں ہے ایسی طرح سے good conductor of the electricity کے ساتھ بھی اس کا کوئی connection نہیں ہے mcqs کا تو ایک ہی بات یہاں پہ آپ کی suit کرتی ہے اور وہ ہے suitable job option ہے وہ ہے number 27 میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو which particle does not experience a force due to the electric field دیکھیں electric field میں ایک طرف positive plate ہوتی ایک طرف negative plate ہوتی اور وہ ہر particle effect کرے گا جس پہ کوئی charge ہوگا تو اگر alpha particle کی بات کریں اس پہ positive charge ہوتا ہے electron پہ negative charge ہوتا ہے neutron پہ کوئی charge نہیں ہوتا ہے اس لیے اس پہ electric field کا کوئی effect نہیں ہوگا البتہ proton پہ بھی positive charge ہوتا ہے اس میں جو option بنتا ہے وہ ہے option number c تو c option بالکل صحیح ہے neutron اس پہ کوئی charge پہ کوئی effect نہیں ہوگا next mcqs دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے using the circuit shown the current eye is found for various voltage we the temperature of the resistors does not change ہم دیکھ رہے ہیں temperature میں کوئی change نہیں آرہا تو پھر temperature میں change نہیں آرہا تو اب یہ بات سمجھیں اچھی طرح سے کہ پھر ohms loss related یہ بات ہو رہی ہے اور اگر ہم وولٹ بڑھاتے ہیں تو current میں بھی پھر increase آتا ہے تو وہ directly proportional ہوتا ہے وولٹ اور current اور کس diagram میں وہ directly proportional ہمیں نظر آرہا ہے وہ ایک ہی diagram ہے جہاں پہ ہمیں straight line نظر آرہا ہے linearly نظر آرہا ہے وہ ہے a option تو ایک option میں ہم بالکل کہہ سکتے ہیں جی directly proportional ہے اور reason behind this اس لئے directly proportional ہے کہ دیکھ لیں وولٹ اگر آپ increase ہو رہا ہے اسی کی respect سے آپ کا current بھی increase ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا وولٹ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس current کی ولیو بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس graph میں بھی ہمیں نظر آرہا ہے کہ وولٹ کے ساتھ current میں increase تو آرہا ہے لیکن بہت significant increase آرہا ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ اس لئے ہم اس کو directly proportional نہیں کہتے اور یہ c تو possible ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ current کم ہوتا جا رہا ہے اور والٹ increase ہوتا جا رہا ہے تو یہ تو possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی i hope یہ آپ کو clear ہو گئے ہوں گے اور اس کا جو d option ہے جس کو آپ دیکھیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ والٹ ہی بڑھے جا رہا ہے اور current کوئی change نہیں آرہا تو یہ possible ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی تو اہم سلوہ کو follow کر رہا ہے وہ resistors جب temperature میں change نہیں آرہا تو اور اس کا مطلب ہے پھر graph A آپ کا بالکل correct option ہے جہاں پہ آپ کا والٹ increase کرنے سے current میں بھی increase آرہا ہے i hope آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا guys thank you so nice of you